اسلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج ایک نئی سچی خوفناف کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی یہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا رات کا اندھیرہ تھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں مدد کے لیے پکار لیتی تب ہی سامنے ایک باغ دکھائی دیا میں بھاگتی ہوں اس کے اندر چلی گئی اور وہاں ایک پیڑ کی اوٹ میں بیٹھی اپنی سانسے بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی دل خوب زوروں سے دھڑک رہا تھا آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے تب مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور یہ محسوس کرتے ہی میرے جسم سے جان نکل گئی پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا میں نے بہ مشکل تھوک نگلتے ہوئے دوبارہ اسی پیڑ کی اوٹ میں بیٹھے رہنا مناسب سمجھا کیونکہ یہ ایک طرف تھا اور مجھے لگتا تھا یہاں میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گی مگر پھر اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں نے سوچا بس اب کچھ باقی نہیں رہے گا میرا نام اجوا ہے عمر بیس سال ہے میرے بابا شہر کے بہت بڑے کاروباری انسان ہیں ہم دو ہی بہن بھائی تھے مجھ سے بڑا بھائی عمیر اور میں عمیر سے چار سال چھوٹی تھی ہم دونوں کو ہی اماں آبا نے بہت لاد پیار سے پالا یہی وجہ تھی کہ بھائی تھوڑا خودسر ہو گیا تھا کیونکہ ماں باپ نے کبھی زندگی میں کوئی کمی نہ آنے دی تھی بھائی جو ہی تھوڑا بڑا ہوا اسے پڑھائی کا بالکل شوق نہ تھا اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں میں ہو گیا اور انہی لڑکوں کی وجہ سے اسے نشے کی لط لگ گئی پھر جو ہی اس کی عمر میں تھوڑا اور اضافہ ہوا وہ مکمل طور پر نشے میں ڈوب چکا تھا اب اس کی حالت بج سے بدترین ہو چکی تھی امی ابو نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا وہ نہ تو کسی کے سنتا نہ سمجھتا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنے سے باز آتا تھا میرے ماں باپ کی امیدیں اب صرف مجھ سے ہی وابستہ تھی پھر جو ہی میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں اپنے ماں باپ کی لادلی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین بچی بھی تھی مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شاک تھا جو ہی میں نے ایف ایسی مکمل کی تو بابا نے خواہش ظاہر کی کہ میں میڈیکل میں جانے کی بجائے بزنس کے حوالے سے تعلیم حاصل کروں تاکہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد پاپا کے ساتھ کاروبار سنبھال سکوں کیونکہ بھائی کا بہت جگہ سے علاج کروا دیا تھا مگر وہ نشے سے بعد نہ آتا تھا وہ کسی حد تک نشے ہی بن چکا تھا نشے نے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا بھائی کو دیکھ کر مجھے بھی بہت دکھ ہوتا پاپا نے جو ہی مجھے کہا کہ میں بزنس کی تعلیم حاصل کروں تو میں بھی راضی ہو گئی کیونکہ پاپا کا حکم میری سر آنکھوں پر تھا میں شروع سے یہی کہتی تھی کہ میرے والدین نے جب ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بس اسی وجہ سے میں امی ابو کی ہر بات مانتی تھی ابو نے میرا داخلہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں کروا دیا یہاں ہر روز آنا جانا تھوڑا مشکل تھا بس اسی وجہ سے میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی امی بابا پہلے تو اس بات کے لیے نہ مانے کیونکہ ان کا کہنا تھا اس طرح تم ہم سے دور ہو جاؤ گی مگر خیر جیسے تیسے میں نے انہیں منع ہی لیا کہ ویکنڈ پر گھر آ جایا کروں گی بہت سے لڑکیاں پہلے بھی ہاسٹل میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں سو امی ابو راضی ہو گئے آج یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا میں گھر سے سیدھی ہاسٹل گئی وہاں اپنا سامان رکھ کر پھر یونیورسٹی پہنچ گئی اور وہاں جاتے ہی پتا چلا کہ جو وہاں سینئر سٹوڈنٹ ہے وہ نئے آنے والے سٹوڈنٹس کی ریگنگ کریں گے یہ بات تو میں پہلے سے جانتی تھی کہ جو پرانے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو لازمن ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں لیکن میں ہر طرح سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی میں کلاس لے کر جو ہی باہر گراؤنڈ میں اکلی میں بیٹھنے کے لئے جگہ تلاش کر رہی تھی کہ جہاں میں آرام سکون سے بیٹھ سکوں کیونکہ ابھی تک یہاں میرا کوئی دوست نہیں تھا نہ ہی میں کسی کو جانتی تھی سو میں نے سوچا آکے کینٹین پر چلتی ہوں وہاں سے جا کر چائے وغیرہ پیلوں گی کیونکہ دوپہر کے وقت چائے پینا میرا معمول تھا چائے نہ پیتی تو سر گھومنے لگتا میں کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں بینچ پر بیٹھی دو لڑکیاں مجھے دور سے آتا دیکھنے لگی میں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بھڑ گئی مگر ان میں سے ایک لڑکی نے اپنی ٹانگ میرے آگے کی اور مجھے گرا دیا میں بری طرح موں کے بل گری جس کی وجہ سے میرا کپڑے بھی گندے ہو گئے اور مجھے چوٹ بھی آئی تھی آس پاس کھڑے بہت سے لڑکی لڑکیاں مجھے یوں زمین کے بل زمین پر موں کے بل گرتہ دہ کر کھل کھلا کر کہہ کہہ لگانے لگے اور وہ لڑکی خود بھی مجھ پر ہسنے لگی مجھے اس کے حرکت پر تاحد غصہ آیا میں زمین سے اٹھی اور اٹھتے ہی زردار تھپڑ اس کے موں پر دے مارا کیونکہ مجھے اس پر شدید غصہ تھا میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے اگر یہاں کوئی نیا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اس قدر تنگ کرو کوئی وہ یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے اور تم نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے بتاؤ کیا سمجھتی ہو آخر تم خود کو تم جانتی بھی ہو میں کس کی بیٹی ہوں اگر چاہوں نا تو ایک لمحے میں تمہیں یہاں سے نکلوا سکتی ہوں میں نے جو ہی اسے دھمکی دی وہ لڑکی مو پھاڑ کر کہنے لگی تم سے جو ہوتا ہے کر لو مگر یاد رکھنا اس تھپڑ کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی تمہارا یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا تب ہی اس کے بہت سے دوست وہاں اکٹھے ہوئے اور مجھ پر ترہ ترہ کے جملے کسنے لگے میں تو چائے پینے کے لیے کینٹین کی طرف جا رہی تھی چائے پینا میں بھول گئی تھی اور میں نے شدید غصے کی حالت میں پاپا کو فون ملایا شاید مصروف تھے بار بار نمبر ملاتی رہی جو ہی انہوں نے فون اٹھایا تو میں رونے لگی باپا نے گھبرا کر پوچھا اجوہ بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو میں نے کہا بابا مجھے یہاں نہیں پڑنا یہاں بہت بتتمیز لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے آج ایک لڑکی نے مجھے گرا دیا ہے سب کے سامنے میری انسلٹ کی ہے آپ بس مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں مجھے یہاں نہیں پڑنا بابا بابا مجھے چک کرواتے ہوئے بولے کہ اس نے ایسا کیوں کیا میں نے کہا یہاں کے جو سینئر سٹوڈنٹس ہیں وہ نئے آنے والوں کو ایسے ہی ستاتے ہیں پتہ نہیں اب کتنے دن تک مجھے یوں ہی تنگ کرتے رہیں گے میں یہ سب پرداشت نہیں کر سکتی بابا نے کہا اجوہ بیٹا تم فکر نہ کرو میں پرنسپل صاحب کو کال کر کے انہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں وہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالیں گے بابا نے مجھے تسلی دے کر فون کاٹ دیا کچھ پیر کے بعد دو ٹیچر اور ساتھ پرنسپل صاحب اسی طرف آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا کیا مسئلہ ہوا تھا بتاؤ کیوں کال کیا اپنے اپنے پاپا کو یونیورسٹی کے پرنسپل میرے اببا کے گہرے دوست تھے انہوں نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی تھی پھر پاپا بزنس کی طرف چلے گئے اور وہ ٹیچنگ کے شعبے میں آگئے جب بابا میرا یہاں داخلہ کروا کر گئے تھے تو میری ملاقات انہوں نے پرنسپل سے بھی کروائی تھی اسی لئے وہ مجھے اچھے سے جانتے تھے لیکن میں نے وہ بات انہیں بتانے کی بجائے اپنے بابا کو بتائی کیونکہ میں یہاں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی پرنسپل نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دی کہ بیٹا آج کے بعد تمہیں یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا کیونکہ جو بھی تنگ کرے گا اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا سارے سینئر سٹورنٹ وہاں کھڑے یہ بات سن رہے تھے پرنسپل صاحب نے سب کو وارننگ دی کہ اگر آج کے بعد ایسا ہوا تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے میں اس لڑکی شزا کے موں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے ابھی کچھا کھا جائے گی اتا کہہ کر پرنسپل تو وہاں سے چلے گئے وہ کہنے لگی دیکھ لوں گی تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ایک لڑکا اپنے موں پر ہاتھ پھیرتا نہ جانے مجھے کس چیز کی دھمکی دے رہا تھا میں سمجھ نہ پائی اور کینٹین آئی وہاں جا کر چائے پینے لگی ایک لڑکی جو میری کلاس فیلو تھی اس کا بھی نئے ایڈمیشن ہوا تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنا لگی میرا نام ہانیہ ہے تو مجھ سے دوستی کروگی میں بھی یہاں نہیں آئی ہوں مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ سارے سینئر سٹوڈنٹس میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دیں میں نے اسے تسلی دی اور کہا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں اچھا خاصا سبق مل چکا ہے اب آئندہ یہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے وہ میرا شکریہ دا کرتے ہوئے بولی تو پھر آج سے دوستی پکی مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگی میں نے اسے دوستی کر لی دیکھتے ہی دیکھتے میری اور ہانیا کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی تھی ہانیا کا تعلق اسی شہر سے تھا وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اس کے تین بھائی ہیں اور وہ ایک لاثی بہن ہے اس کے بھائی تو اسے یونیورسٹی میں پڑھانا نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بھائیوں کے سامنے زد کی اسی وجہ سے انہوں نے بھیجا ہے ورنہ وہ تو کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکیوں کو آئی کٹھے ایک جگہ تعلیم حاصل کرنا مناسب نہیں اور مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں دیکھو نا یہاں کے لڑکے کتنے بتمیز ہیں لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں ہانیا سے ہمیں لہجے میں مجھے بتا رہی تھی میں نے کہا سب لڑکیوں کو تنگ نہیں کرتے بلکہ جو سینئر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نئے آنے والوں کو ستاتے ہیں اور تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ میری اس بات سے خوش ہو گئی ہانیا ذہین لڑکی تھی میں اور ہانیا اپنا پڑھائی کا کام فارغ وقت میں کٹھے بیٹھ کر مکمل کرتے وہ اکثر گھر سے کھانا بنوا کر لاتی تھی مجھے اس کے گھر کا کھانا کھانے میں بہت مزا تھا میں ہمیشہ کہتی کہ تمہاری امی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے ہمارے گھر تو باوچی ہی کھانا بناتے تھے میری ماما تو بہت کم کچن میں جاتی تھی یوں میری اور ہانیا کی دوستی کافی گہری ہو گئی مگر اچانک سے ہانیا کا رویہ مجھے بدلا بدلا نظر آنے لگا تھا اور وہ چھپ چھپا کر میرے قریب سے اٹھ کر چلی جاتی یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے ہانیا ایسا کیوں کر رہی ہے اس کا بدلتا رویہ مجھے عجیب لگ رہا تھا اب وہ زیادہ خاموش رہنے لگی تھی اکثر میرے قریب سے اٹھ کر چلی جاتی اور مجھے سمجھ ہی نہ آتی کہ وہ کہاں گئی ہے ایک دن میں نے پوچھا ہانیا کیا بات ہے تمہارا چہرہ اتنا اترا اترا کیوں نظر آ رہا ہے اچانک کہاں چلی جاتی ہو پہلے تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر میرے بار بار اسرار کرنے پر اس نے بتایا کہ مجھے ایک سینئر کلاس کے لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اس کی بات سن کر میں تو حقہ وقہ رہ گئی میں نے کہا تم جانتی ہو نا تمہارے گھر والے تمہارے یونیورسٹی آنے کے بہت خلاف تھے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے ماں باپیاں بھائی ناراض ہو جائیں اس نے کہا میں کیا کروں میں اس لڑکے کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہوں میں نے پوچھا کون ہے وہ لڑکا تو اس نے کہا میں تمہیں کسی دن دکھاؤں گی بہت اچھا لڑکا ہے میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اسے دن وہ مجھے کینٹین پر لے گئی اور کہا زہیب یہی آئے گا کیونکہ ہم یہی پر ملتے ہیں جب میں تمہارے پاس اچانک سے اٹھ کر آتی ہوں نا تو میں تب زہیب سے ہی ملنے آتی ہوں میں اسے دیکھ کر مسکر آ دی اور کہا اگر وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے تو اسے کہو تم سے شادی کر لے اگر وہ محبت کرتا ہوا تو لازمی شادی کرے گا نہیں تو اکثر لڑکے بس محبت کے جال میں فانس کر فراد کرتے ہیں وہ میری بات سن کر بولی نہیں ایسا نہیں زہیب اچھا لڑکا ہے میں چائے پینے میں مشغول تھی تب ہی بھاری مردانہ آواز سنائی دی ہانیا بولی کیسے ہو زہیب میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ارے یہ زہیب تو وہی لڑکا تھا جو اس دن اس لڑکی شیزا کے ساتھ تھا جب اس نے مجھے گرایا تھا اور اس کے ساتھ کھڑا یہ موہ پر ہاتھ پھیر کر مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا کیسی ہو اجوہ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر آگئی کچھ دیر کے بعد ہانیا میرے پاس آئی اور کہنے لگی اجوہ یہ کیا حرکت تھی میں تمہیں زہیب سے ملوانے کیلئے لے کر گئی تھی اور تم وہاں سے یوں ہی اٹھ کر آگئی ہو وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی میں نے کہا دیکھو ہانیا باز آ جاؤ یہ لڑکا ہرگز اچھا نہیں اور یہ نہیں اجوہ زہیب بہت اچھا ہے میں دو ماں سے اسے جانتی ہوں یہ مجھ سے بہت محبت کہتا ہے اور یہ دل کا بھی بہت اچھا ہے تم اگر ایک بار اس سے بات کرتی تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا تب ہی میں نے کہا تم دو ماں میں اسے کتنا جان چکی ہو تمہیں پتہ ہے یہ لڑکا وہی ہے جب شیزا نے مجھے گرایا تھا نا تو یہ اس کے ساتھ ہی تھا اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں لڑکی تم اسے جیسا سمجھ رہی ہو یہ ہرگز ویسا نہیں میں نہیں مانتی زہیب بلکل ویسا نہیں وہ شیزا کا کلاس فیلو ضرور ہے مگر ہرگز وہ شیزا جیسا نہیں وہ تو بہت بگڑی ہوئی لڑکی ہے جبکہ زہیب کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے میں ہانیہ کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی تھی لیکن میں نے بہت بار ہانیہ کو منع کیا کہ وہ زہیب کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرے مگر نہ جانے کیوں ہانیہ کو میری بات سمجھ ہی نہ آتی تھی ایک دن ہانیہ نے مجھے بتایا کہ میری برثٹے پارٹی ہے تو پھر مجھے یاد آیا ہاں آج تو ہانیہ کی سالگیرہ ہے میں نے کہا میں بالکل بھول گئی کہ آج تمہاری سالگیرہ ہے مگر ہیپی برثٹے وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں مجھے تمہیں پارٹی میں انوائٹ کرنا ہے شام کو لازمی آنا میں نے کہا نہیں میں ہرگز نہیں آ پاؤں گی تم جانتی ہو نا ہوسٹل کی وارڈن شام ہونے کے بعد ہوسٹل سے نہیں نکلنے دیتی بلکہ شام ہوتے ہی گیٹ کو تالہ لگا دیا جاتا ہے ہانیہ نے بہت اصرار کیا کہ تمہیں پارٹی میں لازمی آنا ہے کیونکہ میری برثٹے پارٹی ہے اور اگر میری سب سے اچھی دوستی وہاں موجود نہ ہوئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا میں نے مسکراتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے ہانیہ میں وارڈن کو منانے کی کوشش کروں گی اگر وہ مان گئی تو میں ضرور آؤں گی ہانیہ خوش ہو گئی پھر میں نے بھی شام کو جانے کی مکمل تیاری کر لی تھی ہانیہ نے مجھے فون کر کے ایڈریس بتا دیا تھا کہ یہاں ٹائم پر پہنچ جانا اور یہی پر پارٹی ہوگی میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ اگر ہانیہ نے زہیب کو بھی بلایا ہوا تو مجھے اس کی شکل دیکھنی پڑے گی کیونکہ میں زہیب کی انشیزہ کی شکل دیکھنا تک گوارہ نہیں کرتی تھی میں نے سوچا جب ہانیہ کے گھر والے یونیورسٹی پڑھنے سے منع کر رہے تھے تو کیا برسٹے پارٹی دوستوں کے ساتھ منانے کی اجازت دے دیں گے اور مجھے امید تھی کہ اس نے زہیب کو انوائٹ نہیں کیا ہوگا خیر بڑی مشکل سے اور بڑی دکت سے میں نے ہاسٹل کی وارڈن سے اجازت لے لی اور شام ہوتے ہی ہانیہ کا توفہ لے کر مطلوبہ ایڈرس کی طرف روانہ ہو گئی یہ ایڈرس ایک بالکل عجیب جگہ کا تھا بہت ویرانی تھی وہاں میں نے دیکھ کر سوچا کیا عجیب جگہ پر ہانیہ نے برسٹے پارٹی رکھی ہے بھلا اپنے گھر پر رکھ لیتی پھر مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے اس پر گھر اسی طرف ہو جو ہی میں اس مکان میں داخل ہوئی تو مجھے وہ تو بالکل سنسان پڑا تھا مگر تب میں نے غور کیا تو مجھے ایک کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی میں ڈرتی ہو اس کمرے کی جانب چلی گئی مگر جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ اس کمرے میں صرف دو لوگ موجود تھے شیزا اور زہیب اور دونوں بالکل میرے سامنے کھڑے تھے میں انہیں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی ہانیا تو مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی ہانیا نے یہی پتہ مجھے دیا تھا مگر وہ یہاں خود موجود نہ تھی میری چھٹی حصت جس نے مجھے کچھ انہونی ہونے کی گھنٹی بجا دی تھی تب ہی میری طرف دیکھ کر زہیب اور شیزا کھلا کر ہسنے لگے اور بولے آؤ آؤ تمہارا ہی انتظار تھا تم بھی سوچ رہی ہوں گی نا کہ تم تو اپنی سہیری کی برثٹے پارٹی میں آئی ہو لیکن ہانیا یہاں کہیں ہے ہی نہیں تمہاری دوست بیچاری یہاں کیسے ہوگی اس کو ہم لوگوں نے بہت اچھا برثٹے گفت دیا ہے اور وہ گفت اس کے گھر پہنچ گیا ہے اور اب پارٹی تو ہم تمہارے ساتھ منائیں گے زہیب وحشیانہ لہجے میں یہ بات کر رہا تھا شیزا نے کہا اس کے تو گھر تک ہم نے بہت سی نیوز پہنچا دی ہیں کہ وہ یونیورسٹی پڑھائی کرنے نہیں جاتی بلکہ رنگ لڑیاں منانے جاتی ہے ایسے ایسے ثبوت دیئے ہیں کہ آئندہ وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی اس کی تو اس کے گھر والوں نے اچھی خاصی کر دی ہے اب تک مگر ہاں ہمیں ہمارا شکار مل گیا ہے شیزا زہیب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی میرے تو پیرو تلے سے جیسے ہی میں وہاں سے بھاگنے کے لیے پیچھے مڑی شیزا نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہاں جا رہی ہو ابھی تو حساب کتاب چکتہ کرنے کا وقت آیا ہے اب ایسے کیسے تمہیں جانے دے دیں گے تب اس نے مجھے پکڑ کر وہیں پاس پڑے بیڈ پر دے مارا اور خود کمرے سے نکل گئی زہیب نے کمرے کو لاک لگایا اور میرے بلکل قریب آ کر بازو پکڑا اور کہا اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں لڑگی پرنسپل صاحب یا پھر تمہارے بابا جن کی تم دھمکیاں دیتی تھی کہ تم کچھ بھی کروا سکتی ہو اب بتاؤ کیا کروگی تم جانتی ہو شیزا میری قزن ہے اور میری مگیتر بھی اور کوئی اس کی بیزتی کرے میں یہ کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اور تمہاری اس سہیلی کے ساتھ مجھے کوئی پیار ویار نہیں اسے تمہیں دھوکہ دے رہا تھا وہ بھی تمہیں اپنے جال میں پھسانے کے لیے اب تم میرے جال میں خست چکی ہو تمہاری سہیلی تو اب دبائی آئندہ کبھی یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھے گی اور تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوگی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے میری سانس رک گئی ہو میں نے آس پاس نظر دڑھا کر دیکھا مجھے اپنے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر زہیب کے سر پر دے مارا اور وہ گھوم کر رہ گیا وہ سر سے ٹکراتے ہی وہ بیٹ پر گرا اور موقع پاتے ہی میں نے وہاں سے بھاگنے کو غنیمت جانا جلدی سے میں نے کمرے کو کھولا اور باہر کی طرف بھاگ گئی زہیب میرے پیچھے ہی آوازیں دے رہا تھا کہ بچ کر کہاں جاؤگی تم یہاں سے نہیں نکل سکتی میں بھاگتے ہوئے سڑک تک پہنچائی تھی مجھے لگتا تھا شزا وہاں سے جا چکی ہے مگر جوں ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ دونوں کمینے خبیز شزا اور زہیب میرے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے اب میں نے اپنے بھاگنے کی رفتار بڑھا دی اور میں بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی اب مجھ سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں خود کو کہاں چھپا لوں رات کا اندھیرہ چھانے لگا اور میں اس ویران سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی یہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا جسے میں مدد کے لیے پکار دی سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا میں بھاگتے ہوئے اس پھولوں بھرے بھاگ میں داغل ہو گئی میں بھاگتے ہوئے اس پھولوں کے بھرے باگیچے میں داخل ہو گئی اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر جا بیٹھی مشکل سے اپنی ساسوں کو بحال کیا تب میں نے دیکھا میرا پرس اور میرا توپٹا دونوں ہی میرے پاس نہ تھے میں بھاگتے ہوئے اسے اس مکان میں ہی دونوں چیزیں بھولائی تھی مگر اس لمحے تو مجھے صرف اپنی جان بچانے کے فکر تھی تب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی تو ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہے خوف کے مارے ایک دم سے پیچھے موڑی مگر میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا میں نے دوبارہ سے لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے مگر کچھ تیر کے بعد کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو اب تو میری حمد ہی نہ ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنوں مگر جوں ہی حمد جمع کی اور پیچھے مڑ کر نظر ڈالی تو وہاں خوبصورت نوجوان کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا میں ایک دم سے کھڑی ہوئی اور خوف کے مارے ایک کونے میں جا لگی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مجھے پتہ ہے تمہیں اس لمحے مدد کی ضرورت ہے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی دیکھو مجھے کچھ مت کہنا میرے قریب مت آنا وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا تمہیں مجھ سے درنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس باغیچے کا رکھوالا ہوں اور تم نے میرے باغ میں پناہ لی ہے تمہیں اب درنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہاری حفاظت اب میرے ذمہ ہے اس لڑکے کی اس بات نے مجھے کچھ تسلی دی میں نے کہا میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہے اس نے مجھے خاموش کروا دی اور کہا میں سب جانتا ہوں مجھے پتہ ہے تم یہاں اپنی سہیلی کی سالگیرہ پارٹی میں آئی تھی مگر آگے کسی نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا اور تم خود کو بچاتے ہوئے یہاں پہنچی ہو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے تب اس لڑکے نے چٹکی بجائی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی میرا تو پٹہ اور ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا میں نے کہا مگر یہ تمہارے پاس کیسے آگئے یہ تو وہی رہ گئے تھے نا اس کمرے میں جہاں زہیب اور شیزہ تھے اس نے کہا میں کہتا ہوں نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لو پکڑو اپنا توپٹہ اڑو اٹھو اور اپنا بیک پکڑو چلو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں تمہارے ہاؤسٹل چھوڑ کر آتا ہوں اس کی ہر ہر بات مجھے حیران کرتی جا رہی تھی اب اسے کیسے پتا چلا کہ میں ہاؤسٹل میں رہتی ہوں اور اسے کہیں یہ سب ان کے ساتھ تو نہیں ملا تب ہی وہ بولا تم جیسا سوچ رہی وہ لڑکی ویسا کچھ نہیں میں انہیں نہیں جانتا ہوں مگر وہ جو کوئی بھی ہیں اب بچ نہیں پائیں گے وہ مجھے باحفاظت پانچ منٹ سے پہلے ہاؤسٹل لے آیا اور ہاؤسٹل کے دروازے پر چھوڑ کر جب جانے لگا میں نے اسے آواز دے کر کہا سنو اپنا نام نہیں بتاؤ گے اس نے کہا میرا نام پھولوں کے باغ کا رکھ والا ہے بس اسی نام سے تم مجھے یاد کر لینا جب بھی ضرورت ہوئی تو میں آ جاؤں گا اس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ بھلا یہ کیسا نام ہے مگر نا جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگا میں اپنے ساتھ ہونے والے باقی کے بارے میں نہ تو ماما کو بتایا اور نہ پاپا کو اور نہ ہی ہاؤسٹل میں کسی کو حالانکہ رات کو امی ابو نے مجھے کال کی تھی اور بابا کو لگ رہا تھا جیسے میں کچھ پریشان ہوں مگر میں نے بس بات کو ٹال دیا تھا کیونکہ میں ان لوگوں کو ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ہانیا پر رہ رہ کر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ نہ جانے ہانیا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے مجھے وہاں پارٹی پر بلایا اور خود نہیں آئی بلکہ وہاں شزا اور زہیب تھے اور نہ جانے ان خبیصوں نے ہانیا کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی تب ہی میں نے ہانیا کے گھر کا نمبر ملایا اس کی ماں نے فون اٹھایا میں نے ان سے ہانیا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کل ہانیا کی شادی ہے ان کی یہ بات مجھے حیران کر گئی کیا یہ سب کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا اس ہانیا کے بھائی اس کی شادی ایک بڑے عمر کے آدمی سے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کسی نے ہانیا کی کسی لڑکے کے ساتھ فہاشہ تصویریں بھیجی تھی جسے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آ گیا تھا اسی وجہ سے یہ اس کی جلدی میں کسی بیولاد آدمی سے شادی کروا رہے ہیں مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ شیزہ اور زہیب نے بدلے کی آر میں ہانیا کو اپنا نشانہ بنا لیا تھا اس پیچاری کا کیا قصور تھا وہ تو اس سے محبت کرنے لگی تھی اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا دل بہت پریشان تھا کہ نہ جانے ہانیا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں اسے تو جھانسہ دیا گیا تھا میں بیٹھی یہی بات سوچ رہی تھی تب مجھے اپنے اردگرد پھولوں کی بہت تیز خوشبو محسوس ہوئی میں لمبی سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر تک اتار رہی تھی یہ خوشبو اتنی بھینی تھی میں نے جو ہی سائٹ پر نظر گڑائی تو میرے پاس بہت سارے پھول موجود تھے میں نے پھولوں کو ہاتھ میں پکڑا خوش ہوتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی پھر مجھے یاد آیا یہ سارے پھول تو میں نے اسی باغ میں دیکھے تھے جہاں کل رات میں جا کر چھپی تھی ایسے ہی پھول تو وہاں لگے ہوئے تھے مگر یہ سارے پھول یہاں کیسے آئے میں سوچ میں پڑ گئی جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو میں نے سوچا چوکیدار انکل سے یہ بات پوچھتی ہوں شاید کوئی آیا ہو جو یہ پھول دے گیا ہو ان سے پوچھا کہ انکل آپ نے کسی کو یہ پھول لاتے دیکھا تھا وہ کہنے لگے کون سے پھول میں نے ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑے پھول دکھایا مگر شاید انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے جوہ بیٹا تمہیں تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی پھول نہیں کیا پاگل ہو گئی ہو صبح صبح گارڈ انکل میری اس بات پر کچھ پریشان سے ہو گئے اور غصے نے بھی آگئے میں حران ہوئی کہ آخر انہیں میرے ہاتھ میں اتنے سارے پھول دکھائی کیوں نہیں دے رہے خیر میں نے وہ پھول دوبارہ سے اپنے کمرے میں رکھے ان کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی میں نے کمرہ سب سے الگ لیا تھا کیونکہ میں اکیلی کمرے میں رہنا چاہتی تھی اور کسی کے ساتھ نہیں اسی لئے ڈبل کرایا دے کر میں اس کمرے میں رہتی تھی خیر پھولوں والے معاملے کو یہی رفع دفع کر کے کہ میں جلدی سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی اب نہ جانے مجھے کیوں ذرا بھی شیزا اور زہیب سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا میں نے تیہ کر لیا تھا میں تیہ کر چکی تھی کہ آج پرنسپل صاحب سے کہہ کر ان دونوں کو نکلوا دوں گے آخر انہوں نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی عزت بھی ایک منٹ میں داغدار کر دیں گے کسی کی بھی وہ زندگی تباہ کر دیں گے جو ہی میں یونیورسٹی سے نکلنے لگی دوبارہ میری نظر پھولوں پر پڑی تب مجھے یاد آیا پھولوں کا رکھوالہ ابھی میں نے یہ نام زبان سے لیا ہی تھا کہ تب ہی وہ پھولوں کے باغ کا رکھوالہ میں سامنے آکھڑا ہوا میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تم یہاں کیسے آئے اگر وارڈن نے دیکھ لیا نا تو میری تو جان لے لے گی تم یہاں کیسے چلے آئے وہ کہنے لگا ارے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں مجھے یہاں کوئی نہیں دیکھے گا جیسے یہ پھول کسی کو نظر نہیں آ رہے بلکل ویسے ہی کوئی مجھے بھی نہیں دیکھ سکتا میں نے کہا مگر یہ پھول چوکی دار کو نظر کیوں نہیں آ رہے تھے اور تم کیوں کسی کو نظر نہیں آوگے اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر پہلے یہ بتاؤ مجھے یاد کیوں کیا میں نے کہا نہ جانے کیوں خود بخود تمہارا نام میری زبان پر آ گیا ہے میں بہت پریشان ہوں میری ایک بہت اچھی دوست کی شادی ہے اور شادی زہیب اور شیزا کی وجہ سے ایک بڑے آدمی سے ہو رہی ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے میں ہرگز اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تب ہی وہ بولا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کی شادی بڑے آدمی سے نہیں ہوگی اب تم جاؤ یونیورسٹی اس کی یہ بات مجھے حیران کر گئی جو ہی اونیورسٹی پہنچی تو ہانیا واقعی آ جائی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اجوا مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری بات نہیں مانی اور دیکھو مجھے سزا مل گئی میں نے کہا ہانیا تم یہاں کیسے آج تمہاری تو شادی تھی نا وہ بولی نہیں تمہیں پتا ہے زہیب اور شیزا آج دونوں ہی ہمارے گھر آئے تھے انہوں نے خود سارا قصہ میرے بھائیوں اور ابو کو بتایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ انہوں نے صرف تمہارے ساتھ احسا کرنے کے لئے میرے خلاف یہ سازش رچائی تاکہ میں وہاں نہ پہنچ سکوں اور وہ تمہاری عزت کو خراب کر دیں ہانیا بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ میری وجہ سے تم مشکل میں فسی مجھے معاف کر دو میں نے ہانیا سے کہا تم نے آخر وہاں پارٹی کیوں رکھی تھی اس نے کہا پارٹی میں نے نہیں بلکہ زہیب نے میرے لئے ارینج کی تھی اور اس نے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں اس پارٹی میں ضرور بلاؤں میں تو وہاں جانے ہی والی تھی ابھی تیار ہو رہی تھی بلکہ میں تمہیں فون ملانے والی تھی تب ہی میرے بھائی غصے سے اپنے کمرے سے نکلے اور کہنے لگے کہ ہانیا میں کل تمہارا نکاح کروا رہا ہوں تم یونیورسٹی میں جو گل کھلاتے پھر رہی ہونا ہمیں سالی خبر ہے بھائی نے اپنے موبائل میں مجھے زہیب کی بھیجی فاشہ تصویریں دکھائیں میں دیکھ کر حیران ہو گئی حالانکہ میری تو کوئی بھی ایسی تصاویر نہ تھی نہ جانے ایسی تصویریں اس نے کیسے بنا لی ہانیا ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہنے لگی اجوا مجھے معاف کر دینا میں نے ہرگز جان بوچ کر یہ سب نہیں کیا تھا میں نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں اور میرے ساتھ تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی تم بہت اچھی ہو جو کچھ بھی ہوا میں جانتی ہوں غلط فہمی تھی مگر اب جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا تم اس کی فکر نہ کرو اسی دن ہمیں پتا چلا کہ زہیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں زہیب نے جو کیا تھا اسے اس کی سزا مل چکی تھی اب وہ کسی لڑکی کی عبرو خراب کرنے کے قابل نہ رہا تھا اللہ نے اس کے بدعمالیوں کی سزا اسے دے دی تھی میں یہی سوچ رہی تھی مگر جو ہی اپنے سامنے دیکھا تو پھولوں کے باغ کا وہ رکھ والا میرے سامنے کھڑا کھل کھلا کر ہس رہا تھا میں ہانیہ سے نظر بچاتی اس کی طرف گئی اور کہا تم یہاں بھی پہنچ گئے اس نے کہا ہاں میں تمہیں خوش خبری سنانے آیا تھا مگر وہ خوش خبری تمہارے پاس پہلے ہی پہنچ گئی میں نے زہیب کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے آپ اس کی وجہ سے کتنے دکھی ہوں گے اس نے کہا مگر اسے سبق سے کھانا بھی تو ضروری تھا نہیں تو وہ کل کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا اور دیکھو اس نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا نا اب اس کے ساتھ بھی برا ہوا اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں وہ لڑکی شزا اس کا موں میں نے کالا کر دیا ہے اب وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہی آئندہ دیکھنا تم وہ کبھی یونیورسٹی نہیں آئے گی کیونکہ وہ سب سے اپنی شکل چھپاتی پھر رہی ہے اس کی یہ باتیں مجھے حیران کر رہی تھی ہانیا پڑھائی میں مصروف تھی تب میں اسے ایک طرف لے گئی اور کہا بتاؤ تم کون ہو اور تم کیسے یہ سب کر رہے ہو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جنزادہ ہے اور جہاں جا کر تم نے جس باگیچے میں پناہ لی تھی وہ ہرگز کوئی عام باغ نہیں وہ پھولوں کا باغ جننات کا تھا جس کی میں رکھوالی کرتا ہوں اسی لیے میں نے تمہیں اپنا نام باغیچے کا رکھوالی بتایا اور تم جانتی ہو مجھے تمہاری معصومیت سے محبت ہو گئی ہے اس کی یہ باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھی میں نے کہا تم ایک جنزادے ہو اور میں ٹھہری ایک عام انسان تم بھلا مجھ سے کیسے محبت کر سکتے ہو وہ بولا تم اتنے خوبصورت ہو کوئی بھی تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت کر بیٹھے گا اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا اب کیا کروں تمہارے پاس آ جاتا ہوں اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا مگر یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ باغ جس میں میں نے پناہ لی تھی وہ جننات کا باغ تھا مگر نہیں وہ تو انسانی دنیا میں تھا اس نے کہا ہاں تمہیں لگ رہا تھا یا وہ باغ انسانی دنیا میں ہے مگر وہ بے شک شروع انسانی دنیا سے ہو رہا تھا مگر جس پیڑ کے پیچھے تم چھپی تھی وہاں سے اسی پیڑ سے تم جنناتی باغ میں جا پہنچی وہیں سے ہمارا کوہ کاف میں داخل ہونے کا راستہ تھا تم اپنی طرف سے تو پیڑ کے پیچھے چھپی تھی مگر اس وقت تم جننات لوک میں پہنچ چکی تھی اور تم وہیں پیڑ کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی میں حران ہو رہی تھی یہ سب کیسے ہو گیا کیا ایسے بھی ہو جاتا ہے میں تو انسانی دنیا کے باغ میں گئی تھی اور جنوں کے باغ میں کیسے پہنچ گئی وہ بولا ہاں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہر روز مجھ سے ملنے یونیورسٹی چلا آتا اب میں حانیا سے بہت کم کم بات کرتی تھی اور ایک طرف بیٹھ کر گھنٹوں جنزادے سے باتیں کرتی رہتی جب تک میں اس سے بات نہ کرتی مجھے سکون ہی نہ ملتا اب یونیورسٹی نہ تو زہیب آ رہا تھا نہ ہی شیزہ اب جب کوئی بھی نیا سٹوڈنٹ آتا تھا تو اگر سینئر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تو جنزادہ اسے وہ سبق سکھاتا کہ بس وہ پاگلوں کی طرح مافیا مانگتا پھرتا سب کو لگتا تھا کہ یونیورسٹی میں آسیو کا سایا ہے جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور وہ صرف مجھے نظر آتا ہے جب ہاسٹل جاتی تب بھی مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا لڑکیاں مجھے دیکھ کر حیران ہوتی کہ یہ لڑکی اکیلے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے سب کو میری حرکتیں بہت عجیب لگتی تھی ایک دن بھی میں حسبے معمول یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی اسی سے باتیں کر رہی تھی نہ جانے کہ اس وقت ہانیاں میرے پیچھے آکھڑی ہوئی میں نے اسے دیکھا تو اس نے زوردار چیخ ماری میں اس کے قریب گئی اور کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے نا میں مسروف تھی تو پھر تم یہاں کیا لینے آئی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی وہ وہاں دیکھو کالا دھوان اٹھ رہا تھا تم نے دیکھا ہے عجوہ میں نے کہا کون سا کالا دھوان وہاں تو کوئی کالا دھوان نہیں وہ تو باگ کر رکھ والا تھا کون سے باگ کر رکھ والا ہانیاں نے اہرانی سے پوچھا میں بات کو ٹال گئی کیونکہ میں جان گئی تھی اگر میں نے اسے اس بارے میں کچھ بھی بتایا تو یہ مجھ سے کئی طرح کے سوال پوچھے گی کیونکہ وہ تو ہرگز کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے بارے میں میں اسے آسانی سے بتا دیتی بلکہ وہ تو ایک جنزادہ تھا میں ہانیا سے یہ بات چھپا گئی تھی پھر ایسے ہی میں اکیلے میں بیٹھی باتیں کرتی اور ہاتھوں کے اشارے کر کے اس باگیچے کے رکھوالے سے باتیں کیا کرتی اور ہستی سب لڑکیاں دیکھ کر حیران ہوتی پھر تین چار لڑکیوں نے ایک دن پرنسپل صاحب تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ اجوا پر آسیب کا سایا ہے اور سٹوڈنٹس نے پرنسپل صاحب کو یہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی میں بہت عجیب سے واقعات ہونے لگے ہیں یہ بات سن کر وہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے میرے بابا کو کال ملائی اور انہیں سب کچھ بتا دیا بابا بہت پریشان ہو گئے وہ اسی دن آئے اور مجھے لے گئے لیکن میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں یہاں سے چلی گئی تو وہ جنزادہ شاید مجھے دوبارہ کبھی نہ ملے مگر ایسا نہ ہوا میں جس گاڑی میں جا رہی تھی وہ اس میں میرے ساتھ پیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے باتیں کرتا جا رہا تھا بابا مجھے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں گھر جاتے ہی انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا انہوں نے دم کیا اور اس کے بعد بتایا کہ آپ کی بیٹی پر ایک جنزادہ عشق ہو گیا ہے اسی لئے یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا پورے گھر پر پڑھائی کر کے حسار قائم کیا کہ اب مجھے وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا مگر ہاں جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ جنزادہ میری مدد ضرور کرتا ہے آج اتنے سال گزر چکے ہیں میں اپنے بابا کا کاروبار سنبھال رہی ہوں میرا بھائی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے نہ جانے یہ سب کچھ اسی جنزادے کی وجہ سے ہوا ہے یا نہیں یہ بات ہم سمجھ نہیں پائے بلکہ میرے بھائی نے خود بہت نشہ چھوڑ دیا آج ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں بابا نے اپنی جائرات ہم دونوں بہن بھائیوں کے نام کروا دی ہے اب وہ میری اور بھائی کی شادی جلد از جلد کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے اپنے گھر بسا لیں مگر نہ جانے کیوں وہ جنزادہ کسی طور بھی میرے ذہن سے نہیں نکلتا